اسرائیل اور ہماس کے بیچ چل رہے ید کے بیچ دیس کے ہر ایک ویہ پار پر گہرا اثر پڑتا نظر آ رہا ہے اس میں سررافہ جویلرز کو بھی بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایک ماہ میں ریٹ ادھیک بڑھ جانے کے چلتے جویلری لوگوں کی پکڑ سے دور ہوتی نظر آ رہی ہے اس کا بھاری نقصان سررافہ ویہ پاریوں کو ہو رہا ہے سررافہ ویہ پاری ان دنوں پریشان نظر آ رہے ہیں باقپت میں سورنکار سماج کے عدیہ اکش منوز ورمہ نے بتایا کہ ہماس اور اسرائیل ید کے بیچ سررافہ ویہ پاریوں کو بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پندرہ دن کے بیچ میں ہی سونے کی قیمتوں میں چار ہزار روپیے کی بڑھ اتری ہوئی ہے وہیں چاندی کے ریٹ میں بھی اچھال آیا ہے جس سے تیاروں کے سیزن میں ان کے کام کو پرباویت کر دیا پرتی ایک ورش کے بعد یہ اس ورش انہیں پچاس پرتشت کام کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے بتایا کہ پندرہ دن پورو سونے کا ریٹ جہاں انسٹھ ہزار روپیے پرتی دس گرام تھا وہیں پندرہ دن کے بیچ میں ہی سونے میں دس گرام کے قیمت میں قریب یہ بڑھ کر تریسٹھ ہزار روپیے پہنچ گئی ہے وہیں پرتی وہیں پندرہ دن پورو چاندرک کی دس گرام کی قیمت جہاں چھہ سو ساٹھ روپیے تھی وہیں بڑھ کر سات سو پینٹس پر پہنچ گئی ہے اس سے تیوہاری سیزن میں بھی سررافہ ویہ پاریوں کی دکان پر جہاں بھیڑ لگتی تھی وہاں اب سررافہ ویہ پاری دکان پر گرہاکوں کا انتظار کرتے نظر آ رہے ہیں منوج برما نے بتایا کہ پچھلے اٹھائیس ورشیوں میں ایسی گرہاکوں کی سررافہ ویہ پار سے دوری نہیں دیکھی تھی میں منوج کمار ورما پہلے میں اپنا پریچھے دیتا ہوں میں منوج کمار ورما باقپس سرافہ بجار عدیقش سنکار سماج چلہ باقپس حماس یود کو جس سے حماس یود چل رہا ہے کافی قائم سے دیکھ رہے ہیں اس چیز کو حماس یود کا تیوہار پہ یہ جو سیجنے تیوہاروں کا اس پہ بہت برا سر پڑا ہے آرتھک روپ سے بزنس کو اگر ہم کہلی کریں میں پچھلے تیس پیتیس سال سے اپنے ویہ پار کو دیکھ رہا ہوں اپنے اس فادر کے ویہ پار کو دیکھ رہا ہوں تو تیس پیتیس سال میں نے اس بار بڑے توپ دیکھا ہے ویہ پار میں لگ بک لگ بک پچاس پرسنگ ویہ پار کمجور رہا ہے اس بار سیل بہت کم رہی ہے کشمروں کا آوہ گمن بہت کم رہا ہے اور میں نے کشمروں کو پیسے کے معاملے میں بہت سکت استیتی میں دیکھا ہے جو لوگ تیوار پر ایک شوک کے روپ میں ایک 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 وچھتر سی استیتی بنا کے رکھتے ہیں کہ بھئی تیوار پر ہمیں اتنے روپے کا جویل نہیں خریدنی ہے سونا خریدنا ہے چاندی خریدنی ہے تو وہ لوگ بڑی سکتی میں لیے کیونکہ بہاو کا ایک دم گولپ ہو جانے سے کشمر اگشتب ہو جاتا ہے تین چار ہزار روپے کا کربی گفرینس ہو آیا ہے بہاو میں ایک ہفتے کے اندر تو رہا ہے کافی کافی گفرینس رہا ہے کام میں پچاس پرسنٹ کام گاؤن رہا ہے اس بار